ایک ابر ممبئی سے ہے جہاں WTC فائنل کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے بلڈ کپ فائنل کے لیے جون میں بلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ ہوگی جہاں جون میں یہ بلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ ہونا ہے لارڈس میں آسٹریلیا کے ساتھ فائنل میچ کلا جائے گا تو اب آجک رہانے کی ٹیسٹ ٹیم میں باپسی ہوئی ہے تو بلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ فائنل کے لیے ٹیم انڈیا تیار ہے بلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ جہاں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ فائنل مقابلہ کلا جانا ہے جس کے لیے ٹیسٹ ٹیم تیار کر لی گئی ہے اور آجک رہانے کی ٹیسٹ میں باپسی ہوئی ہے اور اس خبر پر اتھک چانکاری کے لیے بشے سنباد داتا دلیپ کاف سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دلیپ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ چیمپینسپ کا فائنل ہونا ہے اور اس کو لے کر بہت پہلے سے چرچائے کی جا رہی تھی سب سے اچھی بات ہے آئی پیل میں اچھا پرفورمنس کرنے کے بعد آجک رہانے کو لیا گیا ہے ٹیم میں کس طرح کا بدلاب کیا گیا ہے اور کس طرح یہ ٹیم رہے گی ٹیم میں کس طرح پر جو آسٹلیا کے خلاف ہم نے سیریز کھیلی تھی اسی طرح کے ٹیم ہے بہت زیادہ بدلاو اس میں نہیں ہے آجک رہانے کی واپسے ہوئی ہے دیفنیٹلی انہوں نے ہوم پرس کلاس میں واپسی کی خراب پرپورمنس کے بعد ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا آسٹلیا کے خلاف بھی وہ اتنی بڑی سیریز میں نہیں تھے وہ گئے انہوں نے ٹیلو سیریز کھیلی اور جس طرح سے آئی پیل پہ انہوں نے پرپورمنس کیا ہے دیکھئے آئی پیل کی پرپورمنس کبھی بھی ٹیسٹ ٹیکٹ میں چین کا کوئی پہمانہ نہیں ہوتی ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے پرپورمنس کیا ہے اپنا سمیٹ سے دکھایا ہے اور گیم کی انوریو اپنے کو ڈھالا ہے تو اس کے لحاظ سے ایک بنا کی ہاں رہانے کا چانسز بنتا تھا ایک طرح سے امید تھی ایک دندلی تھی لیکن بیسی تھی آئین اس کے پیچھے رہانے کا جو پرانا ریکارڈ ہے بھارتی بلے بازوں میں ہے جنہوں نے شتک کیا ہے انگلینٹ نے کلاب اچھا ان کا پرپورمنس ہے تقنی کے روپ سے ساؤنڈ ہے اور بھارت کبھی بھی نہیں بھارت چاہے گا دوسری بار جو ہے ورلڈ ٹیس سیمپنشپ کے پائنل میں پہنچا ہے تو یہاں پر وہ اس سریز کو چیتے ہی اسی لیے آجنگ کے رہانے کو ترجی دی گئی ہے ان کا چائن کیا گیا ہے واپسی ان کی ٹیم میں ہوئی ہے اگر دیکھا جائے اس طرح سے دلیپ جو پورا گیندباجی کا ایک بڑا یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کتنے گیندباج بھارت نے شامل کیے ہیں جیادہ موقع کس کو یہاں پر مل سکتا ہے اور جیدے بناٹ کٹ کی بھی واپسی بڑے لمبے سمیباد ہوئی ہے جو یونٹ ہے ہماری گیندباجی یونٹ وہ سب سے بیس بولر جو ہمارے ہیں چاہے وہ تیز گیندباج میں شامی ہو زیراج ہو یا سپنس میں آشوین ہو جڑے جاہو اور اکشار ہو تو یہ ایک بڑی یونٹ جو ہماری مضبوت یونٹ ہے اس کو شامل کیا ہے یایتے اناز کٹ جو ہے وہ لوگوں کو سرپرائزنگ لگ رہا ہوگا لیکن اناز کٹ نے جو ابھی حال کلال کے لگاتا ہے دو تین گھرے لو سیزن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کمال کی گیندباج کی ہے گیندباجی کی ہے اور ان کا پرپومنس بہت شاندار رہا ہے بیتے تیرہ سال میں یہ تیسری بار ہوگا کہ انہیں ٹیسٹ ٹیم کے لیے چین ان کا ہوا ہے وہ صرف لندے کریئر میں دو ٹیسٹ ٹی کھیلے ہیں لیکن ہرے لو سیز میں فرس کلاس رگٹ من کا جیسا پرپومنس رہا ہے اس لحاظ سے دینش ان کا چین ہوا ہے اور جس طرح وہاں پر جو دیکھنا ہوگا کہ دلپ کس طرح سے جو ٹیم تیار کی گئی ہے کتنا بہترین یہ پرداشن ہونے جا رہا ہے فائنلز لارڈز کے آسٹیلیا میں ہوگا جہاں لارڈز میں آسٹیلیا کے ساتھ بھارت بھرنے والی ہے تو آج ایک رہانے کی ٹیم میں باپسی ہوئی ہے جیدے بوناٹ کٹ سرپرائزنگ نام بھی سامل ہوا ہے شکریہ ہمارے ساتھ جب لیں